بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الجابر یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید دوستو پتہ مکہ دنیا کی تاریخ کا سخت سے بڑا عام معافی کا دن ہے لیکن اس دن میں بھی کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کے لئے معافی نہیں تھی سب جانئے اس ویڈیو میں ان میں سے ایک ابن سکل بھی تھا اس کا قصہ بھی ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکسٹ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خیری خلقی کلی بیکا خیری خلقی کلی خلقی کلی خلقی کلی مولا یا صلی موسیقی دا ایمان آبادا عالا حابی بیکا خلقی کلی چلی آئیے ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا عام معافی کا دن تھا یہ وہ انقلابِ عظیم تھا جس نے اپنے غیر مشرق مغرب مسلم اور غیر مسلم سب کو آج تک ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا تو دو شخص بیت اللہ میں یا ابو سفیان کے گھر میں یا اپنے گھر میں بن رہے یا ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے البتہ جارہ مرد اور چھے عورتیں ایسی تھی جن کے بارے میں حکم تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں کیونکہ ان کے جرائیں ہی ناقابلِ معافی تھے جی جناب جارہ مرد اور چھے عورتیں ایسی تھی جن کو فتح مکہ والے دین بھی ماں کی نہیں تھی لیکن بعد میں ان میں سے بھی سات مرد اور دو عورتیں مسلمان ہو کر امان میں آگے تھے سات مرد اور دو عورتیں مسلمان ہو کر امان میں آگے جن آٹھ یعنی کہ چار مرد اور چار عورتیں امان نہیں ملی ان میں ایک عبدالعوضہ بن خطل بھی تھا اس کا قصہ یوں ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگیا تھا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی قبیلہ کی طرف زکاة لینے کے لئے بھیجا تھا اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا تو راستے میں اس بدبخت شخص نے اپنے غلام کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا تھا اس نے کھانا پکانے میں کچھ دیر کر دی تھی یہ شخص کساس کے خوف سے مرتد ہو کر مکہ چلا گیا اور وہاں پہنچ کر خود بھی اور اپنی دولونیوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمت رواتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاتے بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو یہ خلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ گیا بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے اس نے سابقہ جرائم کو یاد کرتے ہوئے آہو زاری کر دی ہوگی اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ لوگ کعبہ کی تازیم تو کرتے ہی ہیں مجھے اس کے خلاف کے ساتھ لپٹا دے کر چھوڑ دیں گے غالباً اسی بنا پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلبی کیا کہ وہ تو خلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام ابراہیم اور حضور اسود کے درمیان میں قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایمان پر کلمے والی موت عطا فرمائے ہم سب کی تشش کریں اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاہ سے دیرہ مان فرمائے آمین شکریہ